ویلکم ویلکم اینا کی ٹیسٹی ایمی ٹاؤن میں آپ سب کا ویلکم ہے تو گائیز چلیے آجم بناتے ہیں مکس پلاو اس کے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے تو گائیز مکس پلاو بنانے کے لئے گو بھی لیے ایک کلو چکن ہے دیڑھ کلو اور یہ آدھا کلو آلو ہے اسے بیچ سے کٹ کر لیا ہے یہ ہرہ بٹانہ ہے پاو کلو تین سے چار ٹاماتر ہے یہ شملا مرچ ہے اسے میں نے بیچ سے کٹ کر لیا ہے یہ بھی دو ہے گاجر دو ہے اور یہ ہے ادھرک لسن مرچی کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور یہ پاو کلو ہے بینز اسے بھی کٹ کر لیا ہے گرم مسالے میں ہے لال مرچ پاورڈر ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون ہے زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون ہے دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون اور یہ ہے ہری ایلائچی پاورڈر ون ٹی سپون کھڑے مسالے میں ہے پیاز لیے میں نے تین دیکھئے کٹ کر لیا ہے اسے اور تین تیش پتے ہیں تھوڑے سے سفید پھولے اور دو دالچینی کے ٹکڑا ہے یہ ہے کالی مرچ چھے سے سات دانے ون ٹی سپون ہے زیرہ اور یہ ہری مرچ ہے سات آٹ تو بیچ سے کٹ کر لیے ہیں آپ کو جتنا تکا چاہیے آپ لے لیں اب ہمیں ایک پین لیں گے اسے گرم کر کے اس میں ساری شنڈہ مچ ڈال دیں گے دیکھئے زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہم ہلکا سا سے فرائی کر کے نکال لیں گے تو دیکھئے یہ ہو گئی ہے اب میں اسے نکال لیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے نکال لیا ہے سارا اب اسی آئل میں ہم ڈالیں گے گو بھی اور گو بھی کو بھی ہم اچھے سے فرائی کریںGe اور ڈائٹ براؤن کریںGe ڈاک براؤن نہیں کریںGe اور گو بھی زیادہ ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اسے فرائی کریںGe نہ تو سب ایک ساتھ ڈالیں جے نا تو آپس میں جھگڑا کرنے لگ جائیںGe اور جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو پھوڑ پھار ڈالیںGe اس لئے ہم الگ الگی ڈالیں گے دیکھئے میں نے ایک بار نکال لی فرائی کر کے دوسری بار ڈال دیئے یہ بین سے اب ہم اسے بھی فرائی کر لیں گے لائٹ براؤن کر لیں گے یہ دیکھئے یہ بھی ہونے آئی اچھا بچے بہت پسند کرتے ہیں پلاو کو بس انہیں چکن کی کوئی بھی چیز دے تو بہت انہیں پسند آتی ہے تو دیکھئے گاجر بھی ہو گیا یہ گاجر ہم نے فرائی کر لی یہ دیکھئے ہو گیا اب ہم اسی آئیل میں ساجے جو کھڑے مسا رہی تھی وہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے پیاس ڈال دیں گے اب ہم اسے اچھے ریبون دیں گے یہ دیکھئے ابھی سے اتنی اچھی خوشبو آنے لگی ابھی تو اس میں کچھ میں نے ڈالا بھی نہیں ہے یہ ٹاماتر ڈال دیں گے ہم ٹاماتر کا بھی پانی ہم سکھنے کے لیے فرائی کریں گے تو دیکھئے پانی اس کا سکھ رہا ہے اسے چلاتے رہیں گے ہم یہ دیکھئے ہو گیا پانی بھی سکھ گیا ہے اب ہم اس میں جو پیسٹ تھا ہمارا ادھرک لسن مرچی کا یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تاکہ جو پانی ہے اس کا سوک جائے تو دیکھئے میں نے ڈال دیا پیسٹ اب ہم اسے چلائیں گے ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے بھون لیں گے اسے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے تو دیکھئے ساری چکن ڈال دیئے میں نے اب ہم اسے مکس کر دیں گے یہ گرم مسالہ ڈال دیا اب نمک ڈال دیں ہم یہ دیکھئے ڈال لیں آپ جتنا آپ کو ڈالنا ہے اسے اچھے سے بھون لیں تاکہ اس کا پانی سک جائے یہ میں نے آلو بھی ڈال دیا یہ دہی ہے 2 table spoon دہی تھی ان ساری چیزوں کو ڈال کر ہم اچھے سے چلا لیں گے اور ڈھک کر رکھ دیں گے 10 منٹ پکنے کے لئے یہ چکن اپنے ہی پانی میں پکے گا دیکھئے کتنا پانی چھوڑا اس نے یہ دیکھئے اب ہم اس میں پودینہ ڈال دیں گے یہ پودینے کی پتی ہے پودینہ ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھا پودینہ ڈالتی بہت بہت ہی بڑی خوشبو آنے لگ جاتی ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ میں نے ڈال دیا گرین پیس ہرا بٹانہ اسے بھی ڈال کر ہم اچھے سے چلا لیں گے اب ہم ڈال دیں گے چاول اچھا چاول میں نے گھر کا ہی لیا ہے یہ باسمتی کا ٹکڑا ہے تو میں نے اسی کا یوز کر لیا میں نے بولا گھر میں ہی کھانا ہے چلو بنا لیتے ہیں بچے بہت زید کر رہے تو میں نے بولا چلو اسی بھی بنا لیتے ہیں یہ میں نے پانی ڈال دیا اب ہم اسے ڈھک دیتے ہیں پکنے تک کے لیے تو دیکھئے بوائل آ گئے ہیں اس میں اور بوائل آ دی ہم سائی سبزیاں میں اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے میں نے ڈال دیا ہے تو دیکھئے کتنا بیوٹی فل کلر لگ رہا ہے اس کا گرین یلو وائٹ تو چلیے اس میں نمک بھی ڈال دیتے ہیں تو میں نے نمک ڈال دیا ہے اس میں یہ دیکھئے اچھے سے مکس کر لیں اور ڈھک دیں اسے دس منٹ کے لیے تو دیکھئے دس منٹ ہو گئے ہیں اور کتنا بڑیاں پکا ہی ہے یہ دیکھئے بہت ہی خوشبودار مکس پلاؤ بنا ہے اب میں اسے شمرہ میچ سے گانش کر دوں گے یہ پودینہ ہے آپ جس سے چاہیں اسے سجا لیں بہت ہی پیارا لک آ رہا ہے اس کا یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیس اتنا ہی بڑیاں ہے اتنا ہی اچھا ہے تو آپ اسے ضرور بچوں کے لیے ٹرائے کریں بچے بہت ہی پسند کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت